فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَلَا عَنِیفٍ بِهِ وَلَا تُنَفْرَنَّ بِهِيمَةً وَلَا تُفْزِعَنَّهَا وَلَا تَسُوْعَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا وَاسْدَعِ الْمَالَ سَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهِ اس کے بعد جب چوپائیوں کے مرکز تک پہنچ جانا تو کسی ظالم و جابر کی طرح داخل نہ ہونا نہ کسی جانور کو بھڑکا دینا اور نہ کسی کو خوف صدا کر دینا اور مالک کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہ کرنا بلکہ مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مالک کو اختیار دینا فَإِذَا اخْتَعَرَ فَلَا تَعْرَدَنَّ لِمَخْتَعَرَ فُمَّاسْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهِ فَإِذَا اخْتَعَرَ فَلَا تَعْرَدَنَّ لِمَخْتَعَرَ اور وہ جس حصے کو اختیار کر لے اس پر کوئی اتراز نہ کرنا پھر باقی کو دو حصوں پر تقسیم کرنا اور اسے اختیار دینا اور پھر اس کے اختیار پر اتراز نہ کرنا فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ عَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهِ فَإِنْ اسْتَقَعَ لَكَ فَأَقِلْهِ یوں ہی ایسا کرتے رہنا یہاں تک کہ اتنا ہی مال باقی رہ جائے جس سے حق خدا ادا ہو سکتا ہے تو اسی کو لے لینا بلکہ اگر کوئی شخص تقسیم پر نظر سانی کی طرف خاصت کرے تو اسے بھی منظور کر لینا اور سارے مال کو ملا کر پھر پہلے کی طرح تقسیم کرنا اور آخر میں اس بچے مال میں سے حق اللہ لے لینا بس اس کا خیال رکھنا کہ بڑھا ضعیف کمر شکستہ کمزور اور عیبدار اونٹ نہ لینا